بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے ابھی کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جزان ریجن کا جو محافظہ بیش ہے وہاں پر چوبیس گھنٹے کا کرفیو کر دیا گیا ہے اور ایکزٹ اور انٹری پر بھی جو ہے وہ پبندی لگا دی گئی ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ اندر داخل ہو سکتا ہے اور آج بارہ مئی دوہزار بیس بروز بنگل سے یہ کرفیو شروع ہو چکا ہے اور آنے والے نیکسٹ نوٹس تک جو ہے وہ یہ کرفیو جاری رہے گا اگر میں اس محافظے بیش کی اگر میں کل کی بات کروں تو جو سعودی وزارت سیت کی طرف سے جو آخری جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں صرف دو نیو کیسز ریجسٹرڈ ہوئے تھے بیش سے تو پھر یہ کرفیو لگانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے تو جیسا کہ سعودی وزارت سیت کی جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے یہ پہلے ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی علاقے سے متعلق جو رپورٹ ہمیں پیش کی جاتی ہے اگر ہمیں تشویش ہو کوئی شک ہو کہ وہاں پر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ نیو کیسز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ زیادہ ہو سکتے ہیں تو ہم اس علاقے میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو کر دیتے ہیں ایکسٹ انٹری پر جو ہے وہ پبندی لگا دیتے ہیں تاکہ وہاں کے جو حالات ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکیں اور جب وہاں کے حالات کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں سے چوبیس گھنٹے کا کرفیو ختم کر دیتے ہیں یہ ہم مجودہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بڑی پرشانی کی بات نہیں ہے اگر میں بیش کی بات کروں تو یہ صرف محافظہ بیش میں لگایا گیا ہے یہ زیادہ بڑا ایریا علاقہ نہیں ہے آپ یہ مت سوچیں کہ جزان ریجن کا یہ کوئی آدھا جزان ہوگا یہ بڑا ایریا ہوگا یہ ایک چھوٹا بیش ہے محافظہ بیش ہے آپ میپ پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ اس کو یہ مت سمجھیں گے پورے جزان میں یہ لگا دیا گیا ہے یہ اسی طرح روٹین کے لحاظ سے ہے جیسا کہ باقی مدینہ کے جو محالے ہیں وہاں پر لگایا گیا تھا اور بعد میں جب خالات کنٹرول ہوئے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ نرمی کی گئی دمام میں بھی نرمی کی گئی اس کے بعد قطیف میں بھی نرمی کی گئی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں پر بھی حالات کنٹرول ہو جائیں گے تو اس چھوٹے سیریے سے بھی جو ہے وہ یہ کرفیو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں بینہ کسی وجہ کے گھر سے ہرگز باہر مت نکلیں اپنا اور اپنے پیروں کے خیال رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ